ناظرین ڈراما سیر الخدا اور محبت کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسنگ جس میں آپ دیکھیں گے رومانہ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمہار کی موت ہوئی مگر اب وہ تمہار کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب نہ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلیع دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرحاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرحاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرحاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرحاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرحاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرحاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرحاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرحاد پر پڑ جائے گی اور فرحاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرحاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرحاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرحاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرحاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرحاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرحاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر اگر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا اسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر اگر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا اسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر اگر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا اسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصوروار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا اسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گا اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا رومانہ فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار دھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتے آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ جب سے فرہاد کو دیکھا ہے بہت بے چین ہے وہ چاہتی ہے کہ فرہاد سے کسی نہ کسی طرح معافی مانگ وہ فرہاد کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھی وہ فرہاد کو مجنود دیوانہ سمجھ رہی ہے آپ دیکھیں گے جب وہ مزار شریف پر حاضری دینے جائے گی تو وہاں پر اس کی نظر فرہاد پر پڑھ جائے گی اور فرہاد اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا جائے گا اور جب مزار سے نکلے گا تو اپنے پیچھے رومانہ کو پائے گا فرہاد سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر فرہاد کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا اسی دوران فرہاد کی ملاقات بابا سائن سے ہوگی بابا سائن فرہاد کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسے تسلی دیں گے مگر فرہاد خود کو کم تر کمزور سمجھے گا بابا سائن فرہاد سے کہیں گے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے مجھے لگتا ہے تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے تم کسی کڑے امتحان سے گزرے ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اور دوسری جانب ماہی خود کو قصور وار ڈھہراتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے تیمور کی موت ہوئی مگر اب وہ تیمور کا گھر چھوڑ کر کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے جب ماہی مزار شریف پر حاضری دینے آئے گی تو وہاں پر فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو کیا ماہی فرہاد سے بات کر سکے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ